میاں صاحب جو انتقام کی بات کی جارہی ہے وزیراعظم کنونچن سینٹر میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں موہ پہ ہاتھ لیٹھ کے میاں نوازیم تم واپس ہوں میں تمہیں دیکھتا ہوں ایک نیا وزیر اب میں ایک نیا نیا اپرارتہ میکن ہاں وہ ابتہ جو دھمکیاں اور وہ کہہ رہے کہ آگے نئے پاکستان کے ہم بھوکت رہے ہیں نجائل کو اب نئے وزیراعظم کے نجائل کو لیکن یہ ادلیہ ہے بہت سری آگئے ہیں اور جو ایجنسیاں بھی جو سب باتیں جو ہو رہی ہیں آپ سب جانتے ہیں نیپ اس لے تین سال سے کیا کر رہی ہے اور ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں میرے خیال ہے کہ آپ کو اسی سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ ان حالات میں ایک جب کے انتقام کیا بڑھا بڑھا کری ہو اس میں کیا کر رہی ہے جو کراچی کا جو بات معاملہ ہوئا ہے سندھ میں جو سردر صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے جس طرح سے دروازہ توڑ کے اندر کھوڑے ہیں اور اس میں اپنا جو تقدس ہے حضر اور چاندواری کا وہ فام آل ہوئا ہے وہ کیا تھا سب کیا کیا تھا ایک حصہ اور انتقام کس پا سچ بولا جا رہا ہے ہم سچ بول رہے ہیں کہ جی پاکستان کو چلنے دو بھائی یہ پاکستان بہت سفر کرنا ہے پاکستان کو بہت محصان پہنچ رہا ہے ہم سچ بولیسی اس کے اب آف دستیت کے حوالے سے میں کئی دفعہ کہ چکا ہوں اس کا کل امیلن سبوت کیا گیا ہے تناچی میں پرشن تناچی میں پہنچ رہا ہے تو اس کے پہ اس پہ کیا کہیں گے وہ کیا کہتا ہے یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ واقعی سٹیٹ بگن جو سٹیٹ ہے ملکہ انڈا ہے باقی اب نہ دیکھیں وہ جو جو انہوں نے پرشن کی پولیس نے کیا ہے وہ ذمہ دار لوگ ہیں وہ پولیس افیشل جتنے بھی ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہیں آئی جی سب سے زیادہ ذمہ دار آدمی ہے کہ ایک پیس یا بیٹھ کا وہ بندہ ہو گیا ہے تو کوئی رہی ذمہ دار لوگ تو نہیں ہیں وہ پاکستان کے محصے پر وطن لوگ ہیں اور انہوں نے احتجاج کیا پروٹس کیا ان کا جائز حق ہے کیوں گے میں سمجھ 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 کہ یہ ان کے جائز حق پہ ایک جو ہے وہ اسے مطالبہ کیا گیا ہے پہ آواز نہیں مکائے گا میں تو مثلا اس کی پاکستانیت پر بھی مجھے دعو میہ سب آرمی چیف سے مطالبہ کیا گیا ہے تحقیقات کا اس پہ کچھ کہیں گے اس کو باندین ہو گیا ہے باندین ہو گا ہے اس کی تھوڑی مذبت پاس موسیقی 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 موسیقی